اسلام علیکم ارشی پلانٹس اینڈ کچن گارڈن میں خوش آمدید آج میں نے آپ کو وہ چیزیں دکھوں گی جنگے میں نے شاپنگ کی اور وینگنرز کے لیے چیزیں بہت ضروری ہیں اگر وہ خدیش سکتے ہیں تو ضرور خدیش دیں اس کے ذریعے ہم پودے کو پانی دیتے ہیں جب ہم بیچ لگاتے ہیں تو اکثر پائپ سے بیچ جسٹرب ہو جاتا ہے تو ہم اگر اس کے ذریعے پانی دیتے ہیں تو بھرپور کیاری کو پانی بھی مل جاتا ہے اور بیچ بھی ڈسٹرب نہیں ہوتا اس کے علاوہ جب ہم گوڑی وغیرہ کرتے ہیں یا کھات کا استعمال کرتے ہیں تو اس کی مکسنگ کے لیے ہمیں ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اگر آپ لوگ ویگنرز ہیں اور آپ کو گارڈننگ کا شوق ہے تو آپ اس طرح کی چیزیں خرید کے لاسکتے ہیں اور اس کے ذریعے آپ گوڑی بھی کر سکتے ہیں اور کھات اور مٹی کی مکسنگ بھی کر سکتے ہیں تو یہ چیزیں ویگنرز کے لیے نہایت ضروری ہیں اگر وہ لینا چاہیں تو ان چیزوں کو ضرور لیں اور ان کی مدد سے اپنے گارڈنگ کا شوق پورا کریں اس کے علاوہ میں نے یہ پورٹس لیا ہے جو کہ ڈپرنٹ کلر کے ہیں اس میں تمام تر کلر موجود ہیں جو کہ نہایت خوبصورت ہے میں نے صرف دو کلر کے لیے ہیں اگر آپ نے انڈور کوئی گیلری اپنی بنائی ہے جہاں پہ آپ پلانٹس رکھنا چاہتے ہیں انڈور پلانٹس رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح کے پورٹس لے کر ان میں ہول کر کے ان میں مٹی اور خات وغیرہ کا استعمال کر کے انڈور پلانٹس لگا سکتے ہیں ان کو کلر نہیں کرنا پڑتا یہ کلر فول ہیں اور ڈیفرنٹ کلر میں مارکیٹ میں پائے جاتے ہیں تو یہ نہایت مناسب قیود میں مل جاتے ہیں اور گھر کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں تو انڈور پلانٹس کے لیے میں نے یہ پورٹس کر دیتے ہیں جن میں میں جب انڈور پلانٹس کا گاؤں گی تو وہ بھی آپ کو بتاؤں گی اس کے علاوہ چھوٹی پیکنگ میں سبزی کے تمام تر بیچ دستیاب ہیں اگر آپ زراد کی شاپ سے بیچ کریتے ہیں تو وہ بہت اچھا سے گروہ کرتے ہیں اور بہت اچھی جو سبزی ہے وہ ہماری تیار ہو جاتی ہے تو جتنی بھی سبزی ہے وہ چھوٹی پیکنگ میں سبزی کے بیچ ہیں وہ چھوٹی پیکنگ میں آسانی سے مل جاتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس جگہ نہیں ہے تو آپ گھر کی چھت پر بھی سبزی کو لگا سکتے ہیں پلاسٹک کے بڑے بڑے بیکس میں لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کوئی لکڑی کی بڑی بڑی کیاریاں چھت پر بنائی ہو یا مٹی کی بنائی ہو تو آپ اس کے ذریعے یا سیمنٹ کی بنائی ہو تو اس کے ذریعے بھی آپ بیچ گروہ کر سکتے ہیں سبزی کے گھر پر ہی اس کے علاوہ آپ کو پودوں کی وقتن پا وقتن کٹنگ کرنی پڑتی ہے اگر آپ پودوں کی کٹنگ کرتے ہیں تو ان کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کے لئے آپ کو اس کٹر کی ضرورت پڑے گی اس کے علاوہ اگر آپ سیڈلنگ ٹری لے آتے ہیں اگر آپ پھلوں کے پودے لگانا چاہتے ہیں اگر آپ سبزی کے پودے لگانا چاہتے ہیں یا پھولوں کے پودے لگانا چاہتے ہیں سیزن وائز تو آپ اگر سیڈلنگ ٹری کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کے پودے آسانی سے نکل آتے ہیں اور آپ کو پہچان کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میں نے کس چیز کا پودہ لگایا ہے آپ کو آسانی سے پتہ لگ جاتا ہے کہ میں نے سیڈلنگ ٹری میں کیا چیز گرو کی تھی اس کے علاوہ یہ پوٹس ہنگنگ پلانٹس کے لئے یوز ہوتے ہیں اکثر لوگوں کے گھروں میں ہنگنگ باسکٹس کی جگہ نہیں ہوتی ہمیں ہنگنگ پلانٹس کا شوق بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن ہنگنگ پلانٹس باسکٹس کی جگہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس کی بھی آپ کو اس شوق کو چھوڑنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے آپ اس طرح کی باسکٹس لے آئیں اور اس کو دیوار کے ساتھ لگا لیں اور آپ اس میں توام تر ہنگنگ پلانٹس لگا سکتے ہیں ہنگنگ پلانٹس نہائیت ہی خوبصورت لگتے ہیں اگر آپ اس کو اپنے گھر کی دیوار پر لگائیں گے تو یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت لگیں گے تو ہنگنگ باسکٹس پلانٹس میں سب سے زیادہ خوبصورت لگتی ہیں اور گھر کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں تو اس میں دو ہول ہوئے ہیں آپ اس طرح دیوار کے ساتھ اس کو ایزی لی لگا سکتے ہیں اور اس میں ہنگنگ پلانٹس لگا سکتے ہیں تو بگنرز کے لیے یہ چند چیزیں جو مجھے لگا کہ بتانا بہت ضروری ہے اور ان کی ہلپ ہو جائے گی کہ ہمیں کس طرح کا سمان چاہیے اور ہم کس طرح کا سمان لے کر اپنا شوق پورا کر سکتے ہیں اور پودے گھر کی خوبصورتی میں بہت اضافہ کرتے ہیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہمیں تمام طرح پودے اپنے گھر میں لگانے چاہیے اور پودے کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرتا ہے امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی پلیز لائک ضرور کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ